الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوہزار تئیس کے عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے نیا اسٹریٹیجک پلان جاری کر دیا آئندہ الیکشن سے قبل الیکٹرونک شکایت کا نظام اور سوشل میڈیا کا محکمہ بھی قائم کیا جائے گا ووٹرز کے لیے آگاہی کو تعلیمی نساب کا حصہ بنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر جسس ریٹائٹ سردار رزا نے الیکشن کمیشن کے تیسری سٹریٹیجک پلان دوہزار انیس تا دوہزار تئیس کا اجرا کر دیا نئے سٹریٹیجک پلان میں الیکشن ایکٹ اور مقامی حکومت ایکٹ کا اثر انو جائزہ لے کر دسمبر دوہزار بیس تک ترامین تجویز کی جائیں گی پلان کے مطابق الیکشن کمیشن اگز دوہزار بیس تک سوشل میڈیا کا محکمہ قائم کر دے گا سنفی فرق چھے فیصد تک کم کیا جائے گا نوے فیصد تک اہل شہریوں کو بطور ووٹر ریجسٹر کیا جائے گا وفات پانے والی افراد کو انتخابی فیرستوں سے نکالنے کا طریقہ کار بنایا جائے گا پلان کے مطابق کم ٹرن آؤٹ اور زیادہ مسترد ووٹوں کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے جون دوہزار بیس تک ریسرچ کی جائے گی ووٹرز کے لیے آگاہی کو تعلیمی نساب کا حصہ بنایا جائے گا ووٹرز کی سیکیورٹی کے انتظامات مزید موثر بنائے جائیں گے پلان میں مزید کہا گیا ہے کہ جوغرافی آئی انفرمیشن سسٹم ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم اور کمپیٹرائز انتخابی فرستے دسمبر دوہزار بائیس تک اپگریڈ کر لی جائے گا موبائل اپلیکیشنز پولنگ اسیشن سے نتائج کی الیکٹرونک ترسیل کا نظام بھی دسمبر دوہزار بائیس تک اپگریڈ کر لیا جائے گا الیکٹرونک ووٹنگ مشین بائیو میٹرک تصدیق کی مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق انتخابی ٹیکنالوجی کے مزید پائلٹ ٹیسٹ کی جائیں گے جون دوہزار اکیس تک الیکٹرونک شکایت کا نظام بھی تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے ایٹرنگ آفیسر کمیشن اور ٹیبرال کے سامنے کیس اور تنازعات کو ٹریک کرنے کے لیے آن لائن مینجمنٹ سسٹم بھی قائم کرنے کی منصوبہ بندی